زیرا ادیوگ ایوام ادن پروسان کے گورکپور ایوام ایم ایس ایم ای وکاس سنستان کانپور کے سنیوک تتوہ دھان میں نمائش گراؤن پر چل رہی ادن سماگم سہ ایک جنپد ایک ادپاد پردرشنی کا سماپن بدوار کو ہو گیا نمائش گراؤن پر چل رہی ادن سماگم سہ ایک جنپد ایک ادپاد پردرشنی میں ٹیرا کوٹا ہاتھ کرگا سمیت بھی ان ادھمیوں دوارہ اسٹال لگایا گیا تھا جہاں پر ان کے دوارہ ادپادید ادپادن کو دیکھتے ایوام خریداری کرنے بڑی سنکھا میں عام لوگ پہنچے اس حصر پر اسٹال لگانے والے ادھمیوں کو زیرا ادیوگ ایوام ادھم پروسان کے اندر تتھار ایم ایس ایم ای وکاس سنستان دوارہ پروس کرد کیا گیا اس سمبن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے چیمبر آف انڈسٹریز کے پور ادھیج اس کے اگروال نے بتایا کپور پروسسگ کیا گیا پروسسگ سے کھولی پالن کے اگر یہ کوئی کھول کھڑک ہیں سب اپن سے پہلے میں ریپیشت کرنے سانی ہاں پر آجائے سب ہی لوگوں سے میں چاہوں گرتا ہے تیرا گوٹا یہاں کی پہچان ہے ہے کہ یہ فرس پرائز پرنے لال جی کو جا رہا ہے پرثم پرشکا جا رہا ہے وہ سیکنڈ پرائز یہ سوڈے گوٹا ہے پھرٹی واروا پورو چیمبر اکٹیج چیمبر آف بر اکٹری پر maarفر پر اکٹرن موڈی سرس پر آرف آپ ہاں یہ ساماپن آج ہوا ہے اور کل اس کا ادھاٹن ہوا ماننی سیو پرتاب شکل جی جو پور راجی منتری ہیں کے اندر سرکار کے ویت راجی منتری ہیں ان کے دوارہ اس کا ادھاٹن ہوا تھا اور آج اس کا سماپن ہوا ہے یہ واسطہ میں گورکپور میں پہلی بار اتنے بڑے اس طرح پر اس طرح کا ایوجن ہوا ہے اور یہ ایوجن ہم گورکپور والوں کے لیے تو واسطہ میں بڑے سو بھاگی کی بات ہے کہ ادھاٹ بھاگ بھارت سرکار کے ادھاٹ بھاگ اور راجی سرکار کے ادھاٹ بھاگ دونوں نے مل کر اس پردشنی کا ایوجن کیا ہے اور اس میں لگ بھگ سو سٹالز لگے ہوئے ہیں جس میں مکھی روپ سے جو ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ جو ہمارا ہے تیراکوٹا کا اس کی زیادہ سٹالز لگے ہوئے ہیں اور وہ اچھے اتپاد یہاں پر پردشت ہوئے ہیں اس کے اترک گیڑا کی کچھ یونٹس نے یہاں اپنے اتپادوں کو پردشت کیا ہے بھڑھل گن سے بھی آئے ہیں دیوریا سے بھی آئے ہیں اور سب جو لوگ بھی رہے ان کا بڑا اتصار رہا ہے اور اس پردشنی کو ہماری جنتہ نے بھی بہت پسند کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا ایوجن تھا لیکن آگے جب اس طرح کی پردشنی ہوگی تو اور اتی اتصار سے ہماری لوگ جو ہے اس میں جو ہے بھاگ لے سکیں گے اور اس میں بیبھین بیبھاگوں کی ادھکاری جیسے نسائی سی اسی ناوارڈ اور ادیوگ بیبھاگ سے ایم ایس ایمی بھارت سرکار کے ایم ایس ایمی ڈیپارٹمنٹ نے سب نے اپنی یوزنائیں بتائی ہیں اور بہت وشتر طریقے سے بتائی ہیں تو گھورپور چونکہ آدھیوڈک روپ سے بہت پیچھڑا ہوا کشیتر ہے تو یہاں کے لیے تو یہ بہت ہی آوشک ہے اور اس طرح کا آیوجن ہونا چاہیے اور ہم لوگ تو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا اوڈی اوپی ہے تیرا کوٹا والا اس کے لیے یہاں پر گھورپور شہر کے اندر کوئی ایسی جگہ سرکار دوارہ جو ہے نردھاریت کی جائے جہاں ہمارے ادیمی اپنا پروڈکٹس جو ہے وہاں پہ رکھ سکیں جیسے گاندھی آشرم گاندھی آشرم جیسے ہے تو اس میں خادی کے پروڈکٹس جیسے رکھے جاتے ہیں اسی طرح سے ایک بڑا کیندر جو ہے تیرا کوٹا پروڈکٹس کے لیے بھی یہاں پر ہونا چاہیے پرائز جو دیئے گئے ہیں تو اس میں جو ہے ایک تو تیرا کوٹا کے ادیمی ہے پنے لال جی ان کو پرائز دیا گیا ہے ایک مہلا ادیمی ہے جو لیک سے ہٹ کر کے اپنے پروڈکٹس بنا رہی ہیں ان کو دیا گیا ہے اور ایک ابھی چار مہنے پہلے ایک آئیل میل یہاں پر کھلی ہے اور سدھ سرسوں کا تیل بنا رہی ہے اور اس کو پرائز دیا گیا ہے تو یہ واسطہ میں سب لوگوں نے جو ہے بہتی اچھے اس پہ کیا اور ہم نے پروڈکٹس دیکھے ہیں یہاں پہ بہت سی مہلائوں نے اپنا جو ہے پروڈکٹس جو کیا ہے اور پرانے پیٹرن پہ جیسے انہوں نے کڑھائی کے روپ میں جو ہے جو کیا ہے تو وہ پروڈکٹس بھی ان کے بہت اچھے ہیں ایک مہلا جو ہے یہاں پر آرو وارٹر کی جگہ پہ الکلائن وارٹر جو سواسط کی دستی سے بہت اچھا ہے وہ پروڈکٹ بھی ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا تو ایسے پروڈکٹ گورکپور میں یا آسپاس ہمارے منڈل میں بن رہے ہیں جس کی جانکاری بھی نہیں تھی اور اس کی جانکاری اور بھی بستیت روپ سے ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اور پرچار پرسار اگر ہوتا تو ہماری جنتا اور لابانویت ہو سکتی تھی